اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت زبردست سی ریمیڈی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ ہمارے ہاتھوں اور پیروں کو بہت ہی جلدی گورا چٹا کر دے گی ریمیڈی بہت ہی آسان اور بہت ہی یوزفل ہے ساری چیزیں آپ کو اپنے کچن میں ہی مل جائیں گے کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو کہ آپ کے پاس گھر میں موجود نہ ہو اس کو یوز کرنا میں بہت ہی آسان ہے یہ ایک قسم کی کلینزنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ سٹرب بھی ہے تو اب آپ کو مہنگی کریموں پر پیسے ضائع کرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس پیک کو اپنے ہاتھوں اور پیروں پر یوز کر کے اپنے سکن کو فیر اور نرمہ ملائم کر سکتے ہیں بہت ہی پیاری سکن ہو جاتی ہے اس پیک کو یوز کرنے کے بعد اچھا جی بینہ ٹائم ضائع کیے اب ہم اپنے ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لینا ہے گندم کا آٹا آٹا ہاں اپنے چکی کا لینا ہے دوسرا جو ہوتا ہے فائن آٹا جس میں میدہ ملاوہ ہوتا ہے وہ آٹا نہیں لینا کیونکہ اس آٹے کے ساری کوالٹیز جو ہوتی ہیں ساری چیزیں وہ اس کے اندر ہی پی سی بھی ہوتی ہیں اور یہ ایک طور پر سکربنگ کا کام بھی دیتا ہے دوسرا انگریڈنٹ جو ہے وہ ہمارا ہے ایلو ویرا جیل ایلو ویرا جیل جو ہے وہ آپ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں فریش یوز کر لیں تو سونے پہ سوہ آگا ہے اگر آپ کے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ لوگ بازار سے جو ملتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ایلو ویرا جیل ہم نے لی ہے ٹو ٹیبل سپون ایلو ویرا جیل کے بینیفٹ سے کون واقف نہیں ہے یہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی اچھی ہے جو ہمارا تھرڈ انگریڈنٹ ہے وہ ہے روز وارٹر روز وارٹر ہماری سکن کے لیے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے سکن کے لیے سکن ٹانر ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں اگر اس کے بارے میں بات کریں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی ان چیزوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے روز وارٹر اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارا اچھے سے پیسٹ بن جائے تو اس کو اچھے طرح سے مکس میں نے کر لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک چوتھائی چمچ حلدی کا حلدی جو ہے یہ بھی بہت ہی زبردست ہے ہمارے کلر کو فیر کرنے کے لیے ہماری سکن کو ہیل کرنے کے لیے بہت اچھی ہے حلدی تو اس سے جو ہے ہماری سکن کو بہت سارے بینیفٹس ملتے ہیں تو اس میں ہم لوگ حلدی ایڈ کر رہے ہیں حلدی کے علاوہ آپ لوگ اس میں زفرن بھی تھوڑا سا ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں لیمن جوس لیمن جوس جو ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے ہاف میں سے ہاف میں ڈال رہی ہوں اگر آپ لوگ زیادہ اگر صرف ہاتھوں پیروں کے لیے بنا رہے ہیں تو اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ فیس پہ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں لیمن جوس کے کچھ ڈروپس ڈال لیں تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد یہ ہمارا زبردست سا پیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کو ریڈی کرنے کے بعد اس کو دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ سیٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کرنا ہے ہاتھوں پہ ایک تھک لیئر ہم نے اس کی اپلائی کر دینا ہے اچھی طرح سے اپلائی کر کے پہلے ہم نے اس کو مساج کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تقریباً ٹین سے ففٹین منٹ کے لیے اگر نہیں تو آپ جب یہ تھوڑا سا سوک جائے تب تک کے لئے اس کو چھوڑ دیں جب یہ تھوڑا سا سوپ جائے تب اس کو بعد میں اس کا جو نیکس پروسس ہے وہ سٹارٹ ہوگا اچھی طرح سے میں اس کو اپنے ہاتھ ہم پر اپلائی کر رہی ہوں اچھا جی یہ اپلائی ہو گیا ہے اب اس کو میں چھوڑ دوں گی تھوڑا سا ڈرائی ہونے کے لئے چلیے جی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کو میں اچھی طرح سے مساج کر کے رگڑ رگڑ کے جیسے ہم لوگ اپٹن استعمال کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم اتار دیں گے ہاتھوں سے اس طرح سے ایک تو ہمارے ہاتھوں کے بہت اچھی کلنزنگ ہو جائے گی دوسرا جو ہے میل کچل ہر چیز صاف ہو جائے گی سکربنگ ہو جاتی ہے ہاتھوں کی اور تیسرا اس کا جو بینیفٹ ہے اس سے ہمارے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں اور جو کلر ہے اس میں بھی بہت فرق نظر آتا ہے اس پیک کو آپ نے ویک میں تین دفعہ لاس میں یوز کرنا ہے فرسٹ یوز میں ہی آپ لوگ تھوڑا سا فرق دیکھ سکتے ہیں تو گائز یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگے تو پریز لائک کر دیں اور شیئر کر دیا کریں میرے چینل کو جلدی سے جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دے تاکہ میری ہر نہیں آنے والے ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے اس کے علاوہ آپ لوگ کونسی ویڈیو میرے چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں اور نیکس ویڈیو کس ٹاپک پہ ہو یہ بھی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ